بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین حاضر خدمت ہیں آپ کے میزمان عبدالکدوس اور میاں عاصف علی اسلام آباد سے تازہ ترین اپ ڈیٹس کے ساتھ اسلام آباد میں ناظرین سینہ گزار بہت خوفناک خبریں آ رہی ہیں کہ پاکستان میں جو بہت بڑا کریک ڈاؤن شروع ہونا جا رہا ہے پی ٹی ایم سرکار پی ٹی ایم سرکار پی ٹی آئی کاف لیگ اور جو دوسری اپوزیشن جمعتے ہیں ان کی قیادت کی گرفتاری کے حوالے سے زہر بنا چکی ہے روڈ میپ تک تیار ہو چکا ہے اس حوالے سے میاں عاصف علی کے پاس بہت دھماکہ خیص خبریں ہیں جی میاں عاصف علی صاحب دیکھیں کہ دوسرا کچھ ذرائع کے حوالے سے جو اہم خبروں کا علم ہوا ہے ان میں سے ساری تو میں یہاں پہ نہیں ذکر کر سکتا لیکن کچھ جو معاملات ہیں وہ ضرور یہاں پہ بتائے جا سکتے ہیں کہ ایک بہت بڑے کریک ڈاؤن کا پلین تو بن ہی چکا ہے جس کے لیے ٹیسٹنگ کیس کے طور پہ پہلے گرفتاری ہوئی فواد چودری کی بھی اس کے بعد شیخ رشید کی بھی ہوئی اور شیخ رشید کو جس طرح رکھا گیا تو یہ سارا اور پھر لال حویلی کا معاملہ جس طرح اٹھا لیا گیا حالانکہ لال حویلی کا کیس بہت پرانا تھا بہت طویل عرصے سے تو یہ اس کا ایک ٹیسٹر تھا کہ چیک کیا جا سکے کہ صورتحال کیا بنتی ہے اور کچھ اس طرح کا بھی کیا گیا کہ شاید عمران خان کو گرفتار کر لیا جائے گا وہ بھی انہوں نے حالات دیکھے اور مکمل اندازہ لگا لیا گیا کہ کیا ہو سکتا ہے اور کس پیمانے پہ آگے سے مضاہمت ہو سکتی ہے زمان پارک میں ناظرین اور لال حویلی میں کسی بھی وقت کریک ڈاؤن کا خطرہ ہے یہ ذرائع بتا رہے ہیں اور کون کون سی شخصیات ہیں جن کی گرفتاری کا امکان ہے میاں دیکھیں پہلے تو انہوں نے یہ کیا ہے کہ کریک ڈاؤن تو تیہ ہے اور بڑے بھرپو طریقے سے اور بڑے پیمانے پہ کریک ڈاؤن کرنے کا پلان ہے پی ڈی ایم گورنمنٹ کی طرف سے اور رانہ سناولہ کی طرف سے لیکن کچھ جو تاخیر کی گئی ہے انہوں نے بڑے آرام سے یہ اندازہ بھی لگا لیا اور دوسرا یہ کہ عوام اب خاصی کول ڈاؤن ہو گئی ہے کہ ہونا ہے کچھ ہوگا وہ والی شدت نہ رہے اب ہونے والا ہے کب شروع ہوتا ہے آج شروع ہوتا ہے کل ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ ایک جو اصل جو خوفناک قسم کا جو پلان سامنے آ رہا ہے جو ہونے والا ہے جو پاکستان کے لیے بھی اور پوری دنیا میں پاکستان کے حوالے سے ایک خوفناک کام ہوگا وہ سانحے مارڈل ٹاؤن کی طرز پہ کوئی ایک اور واقعہ ہونا جس کے انڈیکیٹرز پہلے ہی مل رہے ہیں پہلے پشاور میں دہشتگردی کا واقعہ ہوا اس کے بعد کراچی میں ہو چکا ہے یہ سارے ملا کے اور اس میں عالمی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ ملوث ہے اور یہ بڑے پلاننگ کے ساتھ انڈیا سمیت باقی جو ممالک ہیں جو پاکستان کے نام نہات سرپرستی یا دوست ممالک بھی ہیں وہ سب اس میں ملوث ہیں مقصد ان کا کیا ہے کہ یعنی عدم اس کا کام پیدا ہو پاکستان کو معاشی صورتحال ناس حملے مزید بگڑ جائے دیکھیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ معاشی حوالے سے پاکستان جو ہے وہ نیچے سے نیچے جائے اور تباہ ہوتا جائے ان کی مرضی کے بغیر فیصلے نہ ہو سکیں لیکن اس کے ساتھ ایک اور بہت بڑا بھی ایشو ہے جو بظاہر پی ڈی ایم کی حکومت کے لیے بھی خاصہ فائدہ مند ہے کہ الیکشن نہ ہو ناظرین پی ڈی ایم جو ہے وہ الیکشن سے اتنا ڈر رہی ہے جس طرح وہ بندہ سام کو دے کر دھمرا جاتا ہے الیکشن کا نام سنتے ہی ان کے وہ سام خطا ہو جاتے ہیں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ اگر وہ عمران خان کو گرفتار کرتے ہیں چودری پرویز الہی کی گرفتاری ہوتی ہے یعنی کوئی بڑا ایشو وہ کریئر کرنا چاہتے ہیں تاکہ عوام کی توجہ الیکشن سے ہٹ جائے اور اس کو نئے ایشو میں الٹ جائیں نئے ایشو کو لے کے وہ بھاگ پڑے لوگ جو اصل معاملہ ہے وہ پیچھے چلا جائے اور اسی کے لیے ایک ڈراما جو ہے وہ سٹیج کیا جا رہا ہے اور وہ اس طرح ہوگا کہ عوام بھی احران رہ جائے گی کوئی اس طرح نہیں ہوگا جس طرح مارڈل ٹاؤن میں اوپن لی ہوا تھا اس دفعہ کیونکہ بہت سے لوگوں کو خاصا تجربہ ہو چکا ہے اس کو بڑے مختلف طریقے کے ساتھ کیا جائے گا اور وہ ایسا ایشو ہوگا کہ پورے ملک سے جو لوگ ہیں اور باقی پارٹیاں بھی پی ٹی آئی اور اس کی حلیف جماعتیں تو جو ہیں ہی ہیں باقی پارٹیوں کے کارکنان بھی یہ مطالبہ لے کے نکل پڑیں گے کہ پہلے اس مسئلے کے جو تحقیقات کی جائیں اس میں انصاف فرام کیا جائے باقی سارا کچھ بعد میں ہوگا عام انتخابات سے لوگوں کی توجہ ہٹ جائے گی ناظرین ہم بچپن سے ایک کہانی سنتی آئے ہیں کتابوں میں پڑھتی آئے ہیں کہ ایک لکڑھارے کی کہانی جو مزاق میں کہہ دیتا تھا کہ شیر آیا شیر آیا سارے گاؤں والے باہر نکلتے تھے اور شیر نہیں آیا ہوتا تھا کہ یہ دو چار چھے دفعہ ایسا ہوا کہ ایک دفعہ واقعی شیر آ گیا اور ہمیں شور مجھایا کہ شیر آیا شیر آیا لوگوں نے کہا کہ پچھلی دفعہ جیسا مزاق ہو رہا ہوگا تو یہی جو نفسیاتی حربہ ہے وہ عمران خان کی گرفتاری کے حوالے سے اختیار کیا جائے رہے ہیں ناظرین ہر دوسرے دن شیر آیا شیر آیا کی طرح کپتان کی گرفتاری ہونے لگی ہے باہر نکلاؤ آ جاؤ یہ پروپیگنڈا شروع ہو جاتا ہے اور پھر ایسا ہوگا کہ لوگ سمجھیں گے کہ آج بھی ویسا ہی پروپیگنڈا ہے ویسی ہی بات ہے ویسی ہی سوشل میڈیا کمپین ہے جیسے پچھلے دو ہفتوں سے چل رہی ہے وہ شیر گرفتاری ہونے لگی ہے گرفتاری ہونے لگی ہے شیر آیا شیر آیا کا جب دوبارہ سے شور اٹھے گا لیکن لوگ کم آئیں گے صرف اس لیے کہ انہیں پچھلے جو واقعات ہیں ان کی وجہ سے وہی شیر آیا شیر آیا والی وہی معاملہ ہوگا تو اس روز سے گرفتاری کر لیں گے یہ ہو سکتا ہے دیکھیں ان کی گرفتاری تو تیہ ہے یہ نہیں ہے کہ گرفتاری نہیں ہونی گرفتاری تیہ ہے محول سازگار بنایا جا رہا ہے اور جو دوسرا سب سے بڑا جو خوفناک ثانیہ ہے الیکشن سے توجہ ہٹانے کے لیے الیکشن کے مطالبے کو پیچھے لے جانے کے لیے عالمی طاقتیں جو وہ کسی بھی حد تک جا سکتی ہیں جس طرح آرمی پول کا ناظرین واقعہ ہوا جو جی ایس کیو میں دہشت گھر گھس گئے تھے کراچی کے جو اسکری تنصیبات تھیں بہت اہم حساس مقامات تھے وہاں دہشت گھر گھس گئے تھے اب پچھلے دنوں جو خود کو شملہ ہوا پشاور میں پولیس لائنز میں اور جو کل سی سی پیو کے آفس پہ اٹیک ہوا ہے کراچی میں کراچی پولیس آفس پہ تو یہ واقعات ہو رہے ہیں اور پھر کسی دن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اس طرح مہترمہ بیندیر شہید پر حملہ ہوا تھا اس طرح کا کوئی حملہ کر کے کوئی ایسا واقعہ کریئٹ کر کے عالمی اسٹیبلشمنٹ یہ چاہتی ہے کہ پاکستان کے عوام اور اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتیں ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو جائیں تاکہ پاکستان میں وہی جو صورتحال جو جسے ہم کہتے ہیں دیکھیں یہ حقیقت ہے اس وقت گورنمنٹ میں بیٹھے ہیں پی ڈی ایم والے سب انہوں نے انڈیکیٹرز دیکھ لیے ہیں ہر جگہ سے تجزیہ ہو چکے ہیں ریپورٹس جا چکے ہیں انہیں پتا ہے کہ اس وقت صورتحال کیا بن رہی ہے اور اب ان کے لیے یہ ایک خوافنا خواب بن چکا ہے کہ اگر عمران خان دوبارہ آتا ہے تو یہ وہ کسی صورت افورڈ نہیں کر سکتے پہلے اتنا لمبا انتظار کرنا پڑا پھر اتنا لمبا انتظار کریں تو اس سے بہتر ہے کہ سال چھ مہینے کے لیے یا آٹھ مہینے کے لیے کوئی تیسری قوت آ جائے وہ ان کے لیے زیادہ سوٹیبل ہے اگر ہم ان کی جگہ پہ جا کے سوچیں تو وہ چار سال کے لیے عمران خان کو لانے کے بجائے اور عمران خان بھی ایسا کہ جس کے ساتھ انتہائی تو تھرڈ مجارٹی پہ تو جو آئے گا پہلے ہی اس نے کوئی اچھا سلوک ان کے ساتھ بہت زیادہ نہیں روا رکھا لیکن اب وہ جب زخمی شیر کی طرح واپس آئے گا تو آ کے جو حال کرے گا وہ سب کو پتا ہے کہ کیا صورتحال بننی ہے دھمکیاں تو وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ دے رہے ہیں اس لیے لوگ زیادہ خوف زدہ ہیں ناظرین عمران خان ان کے ساتھ ریایت کیسے کرے گا کہ اس کے ساتھ کونسا ریایت ہوئی ہے اس کو تو تانگوں میں گولیاں لگ گئی ہیں اس کے ساتھ ہی زخمی اس پر اس کی جان لینے کے لیے حملہ ہو گیا ہے اور اس کے ساتھ کیا اگر ریت نہیں کی گئی تو وہ کسی کے ساتھ ریت کیوں کرے گا یہی اب ایشو ہے اور ان کو یہ چیز نظر آ رہی ہے کہ کیا ہونا ہے اس لیے وہ بھی نہیں چاہ رہے کہ الیکشن ہوں اور جو عالمی طاقتیں ہیں وہ بھی نہیں چاہتی ہیں کہ پاکستان میں ابھی یا چھے ماہ کے بعد بھی الیکشن ہوں کیونکہ الیکشن ہوں گے اس وقت جو صورتحال ہے چاہے اس کی ذمہ دار جو جماعت بھی ہو چاہے اس کا ذمہ دار عمران خان کوئی کیوں نہ ٹھہرا دیں کہ سٹیبلیٹی نہیں آنے دے رہے وہ اپنے بیانات سے لیکن یہ صورتحال ان کے مفاد میں ہے کیونکہ جب تک ملک مستحقم نہیں ہوگا معیشت بہتر نہیں ہوگی ہم ان کے ہاتھوں میں کھلونا بنے رہیں گے بنے رہیں گے اور اسی لیے وہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن نہ ہوں اور اس کے لیے اس طرح کا جو ڈراما ہے اس طرح کا جو ایک خوفناک سانیہ ہے وہ ایک پلان ہو چکا ہے اور وہ کیا جائے گا ناظرین ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سادشوں کو پاکستان کے خلاف پاکستان کے عوام کے خلاف پاکستان کی سیاسی قیادت کے خلاف بھلے اپوزیشن کی سیاسی قیادت ہے یا حقوبت کی کسی کے خلاف بھی اگر کچھ سادشیں تیار ہو رہی ہیں اللہ تعالیٰ اپنے رحم سے کرم فرمائے اور یہ ناکام ہو جائیں اور ملک کسی پٹڑی پر چڑ جائے اس حقام آ جائے عوام کو غربت مہنگائی اور بے روزداری سے نجاب ملے انشاءاللہ اور عزیز اب نئے موضوع کے ساتھ جلد آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گے اس وقت تک کے لیے اپنے میزبانوں عبدالقدوس اور میاں آصف علی کو اجازت دیجئے آپ نے اپنا اپنے دوستوں اپنے رشتہ داروں اور گرد و نوہ میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھنا ہے اللہ حافظ